جھوٹ بولا بہت عام ہے نا ہمارے معاشرے میں لیکن قرآن حکیم کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ تو کبیرہ گناہ ہے قرآن حکیم کبھی یوں فرماتا ہے کہ اللہ یا حد مصرف ان کا غاب اللہ کسی زیادتی کرنے والے کو کسی جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی زیادتی کرنے والے کو جھوٹے کو ہدایت نہیں عطا فرماتا سودہ عمران کی ایک آیت کا حاصل یہ ہے کہ جھوٹوں پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا ایسا ہی ہے نا ہم جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صادق مشہور تھے امین مشہور تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تفصیلی روایت ہے یہ بھی فرمایا کہ لکھو اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا ہم اس صادق اور امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جھوٹ بولنا ایمان والوں کے لیے رواہی نہیں ہیں یہ تو منافقین کی علامت ہے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات بتائی مخاری میں بھی مسلم میں بھی ایک بات کیا ہے جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بھی بات کرتا ہے منافق وہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا جھوٹا لکھا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائیں مگر ناظرین کرام ہمیں یہ آیات بھی معلوم ہیں ہم ان احادیث سے بھی واقف ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے مقام برن سے بھی واقف ہیں بابات سے بھی واقف ہیں مگر جہاں ہم اپنے معاشرے کا اور اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارعکس دکھائی دیتا ہے ہم گھروں میں ہوتے ہیں دروازہ کسی نے نوکیا ہوتا ہے یا بیل دی ہوتی ہم اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں بیٹا جاؤ بول دو کہ ابو گھر پہ نہیں کتنے آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں اور قرآن کہہ رہے ہیں جھوٹے کے لئے ہدایت نہیں حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ تو منافق کی نشانی حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ تو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹا کہہ دو اب با گھر پہ نہیں ہاں کے نہ کتنی مرتا ہم جھوٹے بہانے بناتے ہیں ہم نے کوئی کام کرنا تھا اپنی جاپ پر یہ سکول میں یا آفس میں اور ہم جھوٹے بہانے بنانا چلو کر دیتے ہیں اور پھر ایک جھوٹ کے لئے سو جھوٹ ہمیں بولنا پڑتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے ہم اپنے مارکٹس میں دیکھتے ہیں دو نمبر کا مال ایک نمبر کا بتا کر بیچ رہے ہوتے ہیں کتنے سارے گناہ جھوٹ بولتے ہیں پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ہے نا اور اس کے غلط فیچرز بیان کرتے ہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں مسلمان بھائی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ایک جھوٹ کتنے سارے گناہوں کا باعث بنتا ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں پروڈکٹ میں وہ فیچرز جو کہ نہیں ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں غلط بیانی بھی کرتے ہیں پھر لورتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کرتے ہیں ایک جھوٹ کتنے گناہوں کا پلندہ بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی بس چیک آ رہے کر آپ کے پاس جھوٹے وعدے کرتے ہیں جھوٹ بول لہتے ہیں ہم سیمپل کچھ دکھاتے ہیں ہے نا اور اپروف کرالے تو اس کو اور پروڈکٹ کچھ اور سپلائی کر رہے ہوتے ہیں ایک حد تک چلے گا ایڈ اینڈ او دے دے تو یہ بات نہیں چل پاتی مارکٹس کے اندر لیکن جھوٹ تو ہے نا چاہے ایک رات کسی نے کیا ہو یا ایک ہفتہ کسی نے کیا ہو ہم نے سیمپل کچھ دکھایا اور ہم نے پروڈکٹ کچھ اور پیش کیا حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ جھوٹے نارے لگواتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں الیکشن کے دنوں کے اندر اور پھر اس کے بعد جب حکمران بن جاتے ہیں تو ان کو یاد میند رہتا ہے کہ ہماری کوئی عوام بھی ہے اور ہم نے اسے کوئی وعدے بھی کیے تھے تو کیا خیال ہے یہ سارا کچھ الالٹپ چلتا رہے گا اسی طرح اندھیر نگری لگی رہے گی قطعا نہیں اللہ تعالیٰ تو کہتے سور قوف میں مَا يَلْفِذُ بِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِينَ انسان کوئی قول کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس پر لکھنے والا ایک تیار بیٹھا ہوتا ہے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ایک قول میرا آپ کا ریکارڈ پر ہے اور کلی سب کچھ اللہ سبحان و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا ہاں ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا لوگوں کو پتا بھی نہیں چاہنا اللہ کو تو پتا ہے جھوٹے کو تو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے جھوٹے کو تو معلوم ہے نہیں کہ وہ جھوٹا ہے لوگوں کو نہیں پتا چلا جھوٹے کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اللہ سسے بڑھ کر جانتے ہیں علیم امیدات صدور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے اسی طرح ہم ایک دو مثالیں اور لے لیں ہم فیک ڈاکیمنٹس سب میٹ کر آکے ٹینڈر کو ون کرتے ہیں ہم فیک ڈاکیمنٹس کو سائن کروا کر پیش کر کے جوب حاصل کرتے ہیں اسائنمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دھوکہ بھی ہے جھوٹ بھی ہے کسی دوسرے کا جس کا حق بنتا تو اس کا حق مارنا بھی ہے کتنے سارے گناہ اس جھوٹ کی وجہ سے شابل ہونا اللہ اکبر کبیرہ اور ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں تو ایمان تو صداقت کے ساتھ ہے ایمان کس کے ساتھ نہیں ہے ایمان کے ساتھ سچائی آتی ہے ایمان کے ساتھ جھوٹ نہیں آتا اور اگر جھوٹ آ رہا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے اللہ تعالی جھوٹ کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سچ ہی کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن جھوٹ نفع نہیں دے گا دنیا میں شاید کچھ لوگوں کو نفع مل رہے مگر دنیا کا نفع کچھ ہے ہی نہیں اصل نفع آخرت کا ہے اور قرآن کہتا ہے سورة المائدہ کے آخر میں یوم ینفعو صادقین صدقہم اس دن قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی جھوٹ تو بربادی کی طرف لے جائے گا جہنم کی طرف لے جائے گا سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی قیامت کے دن سورة المائدہ کے آخر میں یہ ذکر آیا ہے اللہ تعالی ہمیں سچوں میں شامل فرمائے اور جھوٹ کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے بچنے کی توفیق عطا فرمائے